بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس غلطی کی بار بار متحمل نہیں ہو سکتی اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ متحدہ قومی مومنٹ آپریڈ بھی پاکستان میں کرے متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کی جماعت ہے اور پاکستان میں سیاست کرے گی لندن سے ہمارا اب کوئی تعلق نہیں فاروق ستار نے رینجر سے رہائی پانے کے بعد مائنس ون کا اعلان کر دیا کہتے ہیں کہ پاکستان مقالف نارے کسی صورت قبول نہیں ایمکیم کے قائد کیس صحت کے مسائل ہے تو پہلے انہیں حل کیا جائے صحت کی ریزن کی وجہ سے اور چونکہ یہ بار بار ہو رہا ہے اس لیے ہمیں یہ تیہ کرنا اور ہمیں یہ فیصلہ کرنا اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ فیصلے ہم کریں اور اس بات کو ہم دہرانے کی اجازت نہ دیں کسی کو کراچی کا امن تباہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی بھلکی سلامتی اور وقار کا ہر صورت تحفظ کیا جائے گا وزیراعظم کی زیادہ صدارت سیاسی ورسکری قیادر کے اجلاس میں فیصلہ کور کمانٹر کراچی کی بھی وزیراعظم سے ملاقات حیام امن برقرار رکھنے کے اجازم کا اضحار چیف اپاروی سٹاف کا کورم ایجنسی کے علاقی ٹھلکہ دورہ دہشتگردوں کے خلاف کومبنگ آپریشن پر اعتماد کا اظہار جمیرل راہیل شریف نے کہا ہے کہ شر پسند نراسط کے خوبیہ ٹھیکانوں اور سہولتکاروں کے مکمل خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا پی ٹی آئی نے متحدہ قومی مومنٹ کو وہ کراچی کی تباہی کا ذمہ دار قرار دے دیا عمران خان نے کہا ہے کہ اب ایمکیم کے خلاف کارروائی کرنا ہوگی بنامہ لیٹس کی تحقیقات نہ ہونے کے خلاف خیبر پختکوہ اسیمبلی سے احتجاجی قراردار منظور کروانے کا اعلان پاکستان کا اقسان حان سمجھوتا ایکسپریس کی تحقیقات پر ادم اتمنان کا اظہار دفتر خارجہ کا ملزموں کو انصاف کے کٹہرے بلانے کا مطالبہ اور پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ایک روزہ کرکٹ میچ کل ساؤتھ ہنسن میں کھیلا جائے گا ڈاکٹر فاروق ستان نے ڈھکے چھپے الفانس میں بلاخر مائنس ون فارمولے کا اعلان کرتے ہوئے ایمکیم لندن آفس سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا کہتے ہیں کہ اب تمام فیصلے پاکستان میں ہوں گے متحدہ قومی مومنٹ پاکستان میں ریجسٹرڈ ہے متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کی سیاست کر رہی ہے متحدہ قومی مومنٹ پاکستان میں سیاست کر رہی ہے اور اس غلطی کی بار بار متحمل نہیں ہو سکتی اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ متحدہ قومی مومنٹ آپریڈ بھی پاکستان میں کرے متحدہ کے نینما کی ہنگامہ خیز پریس کانفرنس نے جہاں کراچی کی سیاست میں بہچال پیدا کر دیا ہے وہاں کئی سوالات بھی کھڑے کر دیئے ڈاکٹر فاک ستار نے خواہدہ ایزار الحسن اور دیگر نینما کی موجودگیاں پارٹی قائد کو فیصلہ سازی سے الگ کر دیا اس صحت کی ریزن کی وجہ سے اور چونکہ یہ بار بار ہو رہا ہے اس لیے ہمیں یہ تیہ کرنا اور ہمیں یہ فیصلہ کرنا اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ فیصلے ہم کریں اور اس بات کو ہم دہرانے کی اجازت نہ دیں کراچی پریس کلپ میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے ڈاکٹر فاک ستار کا کہنا تھا کہ گوشتہ روز انہیں موقع پیش نہیں کرنے دیا گیا لیکن آج وہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کسی بھی تباہو یا تجاویز کی روشنی میں میڈیا سے گفتگو نہیں کر رہے انہوں نے واضح طور پر کہا کہ پاکستان خلاف ناریت اور دیگر متنازع باتیں کسی صورت قابل قبول نہیں ہیں کارکون ایسا عمل کریں یا قائد کسی بھی کیفیت میں ایسا عمل کریں یہ ذمہ داری متحدہ قومی مومنٹ پاکستان لیتی ہے کہ ہم ایسا عمل دہرانے نہیں دیں گے ڈاکٹر فاک ستار نے پارٹی قائد کی صحت کے مسائل کو حل کروانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ کچھ باتوں کا دفع نہیں کیا جا سکتا کسی ذہنی تناؤ کی وجہ سے کسی ذہنی دباؤ کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے اور بار بار ہو رہا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے اس مسئلے کو بھی ایڈرس کیا جائے انہوں نے میڈیا ہاؤسز پر ہونے والے حملوں کی بھی پرزور مضامت کی اس موقع پر ڈاکٹر عامل لیاقت حسین اور خواجہ ایزاروحسن نے کہا کہ کچھ نعرے ناقابلہ معافی اور ناقابلہ تلافی ہوتے ہیں ایمکیوم کے نزدیک پاکستان زندہ باد کا نعرہی سب سے اہمیت کا حامل ہے کیمرمن عبداللہ بدر کے ساتھ محمد بلال خان ای ٹی وی نیوز کراچی پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمن مصطفیٰ کمال نے متحدہ قومی مومنٹ کی پریس کانفرنس کے رد عمل میں کہا ہے کہ فاروق ستار نے معصوم بننے کی کوشش کی یہ کیسی بیماری ہے جس سے انسان را کا ایجنٹ بن جائے اور اسے اچھے برے کی تمیز نہ رہے کراچی میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اگر فاروق ستار کے قائد بیمار ہے تو علاج کیوں نہیں کراتے ان کا کہنا تھا کہ ایم کیم کے کارکن خود کو تنہا نہ سمجھیں سیول اور ازکری قیادت نے فیصلہ کیا ہے کہ کسی کو کراچی کا امن تباہ کرنے کی کسی صورت اجازت نہیں دی جا سکتی اسلام آباد میں وزیر آزم کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت کے حوالے سے اجلاس میں وفاقی وزیر داخلہ چودرینی سال علی خان وزیر خزانہ اسحاق دار مشیر قومی سلامتی ناصر خان جنجوا آرمی چیف جنرل راہیل شریف ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل رزوان اختر سمیت دیگر سیول اور عسکری حکام نے شرکت کی اجلاس میں نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت اور کراچی کے صورتحال پر غور کیا گیا اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان کی سلامتی وقار اور قومی مفادات کا ہر قیمت پر تحفظ کیا جائے گا اور کسی کو بیرون ملک بیٹھ کر کراچی کا امن تباہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اجلاس میں اس بات کا بھی عظم کیا گیا کہ پاکستان کے خلاف حرزات سرائی کرنے والوں کو اس کی قیمت چکانا پڑے گی کراچی کی صورتحال پر عسکری قیادت متحرک نظر آ رہی ہے کور کمانڈر کراچی کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے امن کی بھاری قیمت ادا کی ہے جسے رائے گا نہیں جانے دیا جائے گا کور کمانڈر کراچی لیفٹینر جنرل نوید مختار نے آج گورنر سندھ ڈاکٹر اشتر لباد اور وزیر اللہ سندھ سید مراد علی شاہ سے الگ الگ ملاقاتیں کی گورنر ہاؤس میں ڈاکٹر اشتر لباد سے ہونے والی ملاقات میں کور کمانڈر کراچی لیفٹینر جنرل نوید مختار نے شہر میں امن امان کی صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی کور کمانڈر کراچی لیفٹننٹ جنرل نوید مختار کا کہنا تھا کہ کراچی کا آمن پورے ملک کا آمن ہے قانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی اس سے قبل کور کمانڈر لیفٹننٹ جنرل نوید مختار نے وزیر اللہ سندھ سید مرادری شاہ سے ملاقات کی جس پہ کراچی کی موجودہ اور امنمان کی مجموعی صورتحال پر تبادل خیال کیا گیا اس کے علاوہ کور کمانڈر لیفٹننٹ جنرل نوید مختار نے رینجرز ہیڈکوارٹر کے دورے کے موقع پر ڈی جی رینجرز سندھ میجر جنرل بلال اکبر سے بھی ملاقات کی کور کمانڈر کا کہنا تھا کہ کراچی کا آمن قربانیوں اور عوام کی بھرپور حمایت کا نتیجہ ہے شہر کے آمن اور ترکی کو ہر صورت یقینی منائے جائے گا ترجمان رینجرز کے مطابق کور کمانڈر کو کراچی میں جاری آپریشن کے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی کور کمانڈر کراچی نے پاکستان کے خلاف نارے بازی اور اشتیار لنگے از تکاریر پر شدید تفزات کا اظہار کیا کور کمانڈر کراچی کا کہنا تھا کہ آخری شرپسند کے خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا کراچی میں انصداد دہشتگردی کے عدالت نے نیچی ٹی وی چینلز پر حملے اور ملک دشمن تکریر میں سہولتکاری کے الزام میں ایمکیم کے کمر منصور کور نوید جمیل اور شاہد پاشا سمیت گیارہ کارکنوں کو تین روزہ جسمانی رمانج پر پولیس کے حوالے کر دیا انصداد دہشتگردی کے عدالت کے منتظم جج فاروق شاہ کے روبرو متحدہ کے رہنماؤں اور کارکنوں کو پیش گیا گیا تفتیشی افسر نے دلائل دیتے ہوئے بتایا کہ ملزمان پر ملک دشمن تکریر سننے میں سہولتکاری کا الزام ہے اور غداری کا مقدمہ بھی درش ہے عدالت حملے میں ملوث گیارہ کارکنوں کو تین روزہ جسمانی رمانج پر پولیس کے حوالے کر دیا چیف آف آرمی سٹاف چینل راہیل شریف نے فاتح میں فوجے آپریشن سے ملنے والی کامیابیوں کو مستحکم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ دہشتگردوں کے تمام سلپر سیلز اور نیٹورک ہر صورت ختم کیے جائیں گے آئی ایس پی آر کے مطابق چیف آف آرمی سٹاف جنرل راہیل شریف نے قرم ایجنسی کے علاقے کا دورہ کیا اور دہشتگردوں کے خلاف کامبنگ آپریشن کرنے والے جوانوں سے ملاقات کی جنرل راہیل شریف کو کامبنگ اور انٹیلیجنس آپریشن کے بارے میں بریفنگ دیکھائی آرمی چیف نے آپریشن میں پیش رفت پر اتمنان کا اظہار کیا اور جوانوں کے بلند حوصلے اور بہادری کو سراتے ہوئے کہا کہ کامبنگ آپریشن سے دہشتگردوں اور ان کے ہمدردوں کا صفایہ ہو رہا ہے آرمی چیف جنرل راہیل شریف کا کہنا تھا کہ دہشتگردوں کو دوسرے ملک کے خلاف پاک سرزمین استعمال نہیں کرنے دی جائے گی انہوں نے واضح کیا کہ دہشتگردی کے خلاف ملک پھر میں بلا امتیاز آپریشن جاری رہے گا وزیراعظم نواز شریف نے امن و امان کی بحالی کو ملک کی ترقی کے لیے ناگزیر کرا دیا ہے اسلام آباد میں برامت کنندگان کے لیے ٹیکس ری فنڈنگ کے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نواز شریف کا کہنا تھا کہ ملک امن کی جانب بڑھا ہے اور دہشتگردی آخری سانسے لے رہی ہے انہوں نے اس عظم کا اظہار کیا کہ دوہزار اٹھارہ میں ملک کو لوڈ شیڈنگ فری بنا دیا جائے گا وزیراعظم کا کہنا تھا کہ اتبانائی بہران پر کابو پانے کے ساتھ سستی بجلی کی فراہمی بھی حکومت کی ترجیح ہے اور اس حوالے سے متبادل ذرائع استعمال کیے جا رہے ہیں اور یہاں آپ کو بتائیں تحریک انصاف نے پنامہ لکس کی تحقیقات نہ ہونے پر خیبر پختنخواہ اسمبلی سے احتجاجی قراردات منظور کروانے کا اعلان کر دیا امران خان نے ملک مخالف بیانات پر ایمکیم کے خلاف کارروائی کا بھی مطالبہ کیا پارٹی چیئرمن امران خان نے آج اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کی جماعت پنامہ لیکس کا معاملہ بھولنے والی نہیں مختلف سوالات پر انہوں نے کہا کہ حکومت کا ایمکیم کے قائد کی بیانات پر برطانیہ سے رابطہ کرنا چاہئے اب معافی مانگنے سے کام نہیں چلے گا انہوں نے متحدہ قومی مومنٹ کو کراچی کی تباہی کا ذمہ دار بھی کرا دیا تحریک انصاف کے سربراہ نے تین ستمبر کو لاہور میں پاکستان مارچ کا اعلان کرتے ہوئے کہا